میرا کیسی ہے آپ؟ آپ کن؟ پوست میرا پوست میرا نے کسی کا ایک روپیہ دین ہے سر عام میرا یہ سیکری پاسی لگے گا بار کٹو اے 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 میں آتا ہوں تکٹو اے 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 جب میں خر سے نکلا تو میرا دولوں پرس خالی آپ کے دو پرس ہوتے ہیں آپ کے دو پرس ہوتے ہیں صافی ہے نا ایک کے نام بڑھا ہے کہ بابی ہے نا ریما مجھے کوپی کرتی ہے دیسی ککڑ زیادہ ہے نو پر نوید نے تسی بندہ سمجھ دی وہ کوکڑی سے بھائی یہ سترہی ہے نا آنڈے کٹے تو کڑکڑ کٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جان رمبو یوٹیوب چینل اور میں آپ کو جان رمبو شو میں خوش آمدید کہتا ہوں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کے بٹن کو ٹن کر کے دبائیں تاکہ میرے آنے والے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں اور ہر شو اور ہر ویڈیو آپ دیکھ سکیں جی تو شو شروع کرتے ہیں اور آج کا موضوع جو ہے وہ آپ سنتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں آپ نے ہماری ایک سپر سٹار ہے جن کی بے تہاشا فلمیں دیکھیں ہیں پر پچھلے دنوں آپ نے ان کی ایک پریس کانفرنس سنی جی ہاں میں بات کر رہا ہوں فلم سٹار میرہ کی جی انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ جی میں نے کسی کا ایک روپیہ نہیں دینا اگر کوئی یہ ثابت کر دے تو میں سرعام چوک میں فانسی لے لوں گی تو آپ کی بھرپور تعلیوں میں انہی سے پوچھتے ہیں بلا کے کہ کیا مسئلہ تھا کیا بات تھی آپ کی بھرپور تعلیوں میں تشریف لاتی ہیں میرہ اور ان کے سیکیری ریمبو جس کے اگر آپ سبا سبا ناشتہ کرنے کے بغیر نکل گئی تھی بغیر یار اچھا ماجید آ گیا تھا جی جی کیسے ہیں آپ میں بلکل ٹھیک ہوں میں عام زندگی میں بھی ہی روین ہوں میں سپر سٹار تھی سپر سٹار ہوں اور سپر سٹار ہی رو ہوں جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ایسے مبارکو صاحبہ نے پاولر بنا لیا جی بہت شکریہ تینکیو وہ کھڑلا سا پاولر ہے چھوٹے چھوٹے روم بنا لیا برائیڈر روم تو فیشل روم پیسے پاولر بنانے سے کوئی ہرمانی بن جاتی باجی نے پاولر بنانے سے دھولن تیار ہون دیئے میڈم بنان رہے ہیں جی دھولے تیار ہون کرنے اچھا آپ بھی پاولر بنان رہی ہیں جی گرومز کا گرومز پاولر گروم آپ بھی بنائیں گی اڈرامان آل دسیا بھی کریں گروم اچھا ماشاءاللہ اچھا یہ بتائیے کہ ہوا کیا تھا میرا یہ جو پریس کانفرنس کی تھی آپ پر کیا الزام ہے پیسے لینے کا چھوٹے نو سرباز سارے میں ایک روپیا کا دیندار نہیں ہوں کوئی یہ ثابت کر دے میرا نے کسی کا ایک روپیا دین ہے سرے آم میرا یہ سیکٹری پانسی لگے گا ہاں کیا تو نا دو چاراری راگ پیٹھاں گی نہیں ایک من آپ نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ آپ پانسی لیں گی تو اس وقت یہ کیوں لے گا کیا کہا تھا میں نے یہی کہا تھا میڈم لیکن میں فاصل ہوں یہ لوں ایک ہی بات ایک ہی بات ہے میرا سیکٹری ہے میری بارڈروب بھی یہی دیکھتا ہے ایک منٹ بارڈروب یہ دیکھتا ہے یہ آپ نے ساڑھی کے نیچے یہ اپنے جوگر پہنے ہو اصل اچھ میڈم راز میں پیٹھم انٹرن کھیڑ دیں ساؤں گیا مطلب نین آگی یاد نہیں دیکھ رہا سکتا میڈم تو سیجھ تو لیٹھے ہو بیٹھتے تھے لیکن تو انہوں نے نیندر نہیں آئی تو تنشن میں ہوتی ہیں سوتی نہیں ہیں بہت کٹ ساؤں دینے یقین کرو اچھا تو جو ساؤں دینے دل کرے کسی دے کارزا مطلب کسی دے کارزا مطلب آپ نے کارنے ریمبو کے ساتھ صرف ریمبو کے ساتھ میرے فیملی ٹرمز ہیں صاحبہ بڑی ہے مجھ سے میں اس کی عزت کرتی ہوں بڑی ہے آپ سے بہت بڑی ہے تو میں اس کی عزت کرتی ہوں بہت یہ ریمبو میں کسی کے ایک روپے کی دیندار نہیں ہوں میں نے کوئی فنڈنگ نہیں کی دبائی میں جو میرا بلا ہے حق کلال کے پیسوں سے تو بلکل بلا ہے کافی دنہ دبائی دبائی میں بلا بھی ہے وہ میں کسٹے دے رہی ہوں اچھا وہ بھی آپ نے لے رکھا ہے جی لیکن کسٹے دے رہی ہوں اگر کسی نے فنڈ ریزنگ کی ہو اگر کسی نے پیسے کھائے ہو وہ یوں بلا لے ایسے بنگلے بنا ہے جیسے اس بندے نے بنائی کس بندے نے کیا بنائی ہے کیا ہو گیا آپ کو ایک چھوٹا سا گھر ہے میرا یہ چھوٹا گھر ہے بنگلے کا بنائی ہے ایک دروازے سے انٹر اوپن درستہ بھول جاتے ہیں ابھی چھوٹا گھر ہے ہی ناشکریہ پلیز ہوسٹ ہے وہ ریمبو صاحب ہوسٹ ہے تمہیں چاہتے ہیں میں ہیرون کی میں ہیرون ہوں اور میں ہیرون رہوں گی اس سے تو کسی نے کس انکار ہی نہیں کیا تو اس بات پہ کیا لڑنا آپ ہیرون تھی آپ ہیں آپ رہیں گی سب مر جائیں گی لیکن آپ نے ہیرون رہنا ہے میڈم نے خیالات کی تبیکھو امریکہ شادی کرنا جا رہے ہیں امریکہ شادی کروں گی نہیں آپ آپ کی شادی ہو نہیں چکی بتاؤ میری شادی ہو نہیں ہے کیپٹن نبید سے شادی آپ کی شادی ہو نہیں ہے وہ چکی تھی پہلے ہوئی دن بس وہ ہوئی تھی میڈم وہ کیپٹن نبید نے شادی کی میں نے نہیں کی تو وہاں نے نے کی تھی ان کے طرف سے ہوئی تھی شادی آپ نے نہیں کی یعنی انہوں نے قبول قبول کی ہے آپ نے نگ نہیں کی اس نے شادی کر لی مجھے پتہ ہی نہیں چلا انہوں نے کی پتہ نہیں چلا کیا آپ اکٹھے رہ رہی ہیں یا طلاق ۔ طلاق lle جب شادی نہیں ہوئی تا بتاؤ 돈ا کیا ہوگا کیا ہوگا جو شادی میں آئے اچھا ہر چیزom آپ بتاتے ہیں نم knife مینجر امیرہ میں نے تمہاری طرح کوئی اپنے مالی کو مینجر نہیں رکھا گا آپ بھی شادی کروں گی امریکہ میں کروں گی میرا نام میرا ہے کوئی صاحبہ نہیں کہ میں سلطان پہ کھو جا کے جاتا مدب ٹھیک ہے آپ تشریف رکھیں میڈم آئے میڈم بیٹھین تشریف رکھیں مدبور تاریمی میڈم جلیئے مدبور تاریمی تیرا خانہ ہی خرام ہوتی جی بینا صاحبہ تشریف لائے چکی ہیں ان کے سیکیٹری بھی میرے ساتھ ہیں اتنا بڑا چوب نالی ہے پائے تو منگا دوں جی پائے آپ پائے کھائیں گی ناشتہ نہیں کیا میں نے نہیں تو ناشتہ اچھا میں ناشتہ کرواتا ہوں آپ سے ایزر آپ پروگرام باندھ کر آؤ گورنر صاحب دا خونہ چوری سرور صاحب دا جی جی بات کر لے بات کر لے ہلو ہا سرو کیسے ہو یہ ریمبو مجھے بلا لیا نا اچھا اچھا میں ڈیڑ دے رہی ہوں ان کو ڈیڑ دو ریکارڈنگ کی ہاں جی باتی تریح نہیں 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 گورنر پنجاب ہے چوری سرور صاحب میری بات سنو جانو تھیٹر بند نہ کرنا جتنا بھی لوگ ڈان کر دو تھیٹر بند نہیں ہونے چاہیے میرے آرٹسٹ ہیں آئی لب تھیٹر آئی لب تھیٹریز بس تھیٹر بند نہیں ہونے چاہیے ایکٹر پکھینی مرنے چاہیے آئی لب تھیٹریز آئی لب تھیٹر بند کرو میرے آئی مرہ آئی موو بیک ہو جاتا تھیٹر بند کرو آئی لب تھیٹریز آئی لب تھیٹریز شروع کرو اچھا جی میں شروع کرتا ہوں جی اب ایک صحافی ہیں جن کی سوال کو میرہ جی آور لیپ کر دیتی تھی ان کو بلاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں دیکھا ایسا کیا سوال پوچھ رہے تھے کہ یہ جواب نہیں دینا چاہ رہی تھی تو تشریف لاتے ہیں ہمارے ایک سینئر صحافی اسلام علیکم بار کٹو اے 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 میں تو ہوا کیا یہ بتتمیزی ہے صحافیوں کے ساتھ بتتمیزی کر رہے ہیں ہوا کیا ہوا کیا ہے اتنے میں بہلے نا تو ایتھا بھی آگیا پروگرام آپ پھر پتا ہے کہ میں صحافی ہوں میں آپ کا کبھا بھول لگاؤں گا کہ آپ پورے گھول کہ میں موں دکھانے کے قابل ہی رہے گی آپ کا ساری نہیں ہے صحافیوں آپ کا ساری نہیں صحافیوں والا میری بات تو صحافیوں والی ہے نا نہیں ایک منٹ ایک منٹ ہوا کیا ہے آپ نے بڑی بتمیزی کیا یہ میڈم دن آلو دن تھوڑی بتمیزی کیتی کیا کیا بتمیزی کی ہے میڈم دا پرس کھونے والا پیدا ہی نہیں ہوا میں کیا مہاں بکاری کو جب میں بات کوئی نہیں کریں ایتھا بیٹے میں آپ لوگ کا پرس کھونے کی ہوا کیا ہے ہوا کیا ہے نہیں وہ تو پتہ ہے پرس تو آپ چھوڑتی نہیں ہے جی بتاؤ سر سوری تاری پروگرام دوچ میں بتمیزی کارنے لگی ہے لیکن انہ نے او دن یقین کرو ایڈ 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 تلخ سوال پوچھے نکیز ایسا کیا تلخ تھا کہ آپ اتنا غصے ہو گئے ہیں اصل دویجی بیکھو گیڈی چو اترے نے میڈم دا تنبرمنٹ کے ذرا پور جی اترے ہی نہیں تھے انہوں پوچھ رہے نے میڈم ٹوڈی عمر کے نہیں بندہ پوچھے تو میرا اچھنا آتی کار بڑھانا ہے یا پوڑا ہوتا میری بات تو عمر پوچھنا ہے کوئی گناہ نہیں ہے تو عمر اس میں عمر کیا آپ بتا دیتی کتنی عمر ہے آپ کی 28 28 ساری دنیا کو بتا ہے آپ کو ضروری ہے کہ 28 28 کہاں آپ کی عمر تو آڈے نال دے درخت جہنے ہوگی ہے مچھانے رہے ہیں میری طریقہ نکلی ہے سارا کوئی ایسا مطلب ایک پریس کلاب نہیں ہے کہ جی ڈی مر جی اگال کرے میں صحافی ہوں میں بات کر سکتا ہوں لیکن آپ کو پتا نہیں ہے آپ صحافی ہیں لیکن زرد صحافت کر رہے ہیں زرد کدھر نہیں وہ آپ سے سوال عمر کا سوال ہے اس میں کیا آپ اٹھائیس کی ہیں بس ٹھیک ہے آپ بتاؤ اپنی عمر بتاؤ قسم لگے تمہیں نیرہ کی جان کی قسم لگے کتنی دفعہ عمر چھپائی ہے بتاؤ میں نے کب چھپائی ہے میری عمر تو سب کو پتا ہے کتنی بتر بتاؤ میری تو سب کو پتا ہے کتنی ہے آپ بتائیں بتر سال ہے تمہارا بتر نہیں ہے ستتتر سیمنٹی سیمن عمران خان صاحب کو دو سال پڑھے نہیں آپ خوش ہیں پچھلے پچیس سال سے ہم آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ اٹھائیسو سال گلاہ منا رہی ہیں میری شادی ہوگی میں تیس کی ہو جائے بس پانچ سات سال تک اسی شادی کر رہے ہیں پھرے تیس سال دے ہو جائیں گے چلیں ٹھیک ہے اچھا جی میں سوری آپ سے معافی چاہتا ہوں جی کہ بتتمیزی کیے صاحب آپ کی معافی سے کام نہیں چلے گا جی جی معافی اگر مانگنی ہے تو وہ جو چشما کی راگی ہے نا وہ معافی مانگنے پڑے گی آپ کو پتا نہیں ہے ماظرت کر لیا ہے آپ کے شو میں ماظرت اس لیے کیی ہے کہ ریمبو صاحب کے شو میں آپ اگی سمجھ ریمبو صاحب کا شو مجھ سے سیادہ اہمیت نہیں رکھتا میں صاحب ہی جی جی چلے جی میں ایک اور ہماری ایک مورننگ شو کی ہوسٹ ہیں جی ان کو بھی بلائیا ہے میرہ کے ساتھ بہت سارے شوز کر چکی ہیں تو تشریف لاتی ہیں جی ہماری ہوسٹ موسیقی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم خواتین جو رات اج دے شو جی توانو خوش شامدید سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی کہ صبح صبح جو ماظرنگ شو ہوتا ہے سب اٹھ کراتے ہیں تو سب کو بیٹھ کراتے ہیں جو جاتے ہیں وہ اٹھتے ہیں تو اٹھتے ہیں جب میری بات سنتے ہیں سب کے تلو میں تھندگ پڑ جاتے ہیں تو میں اپنے شو میں آپ کو خوش شامدید کہتی ہوں اور آج کے جو شو کا آغاز ہے وہ میں کرنا چاہتی ہوں میں ہمیں بکاتے ہیں ہمیں میرے گیسٹ ہیں کچھ خاص مہمان جو میں نے بلائے ہوئے وہ بیٹھ ہوئے ہیں اور کچھ میں نے نہیں بلائے ہوئے وہ بھی بیٹھ ہوئے ہیں اور سالاں تیرہ بھی داشنی تیرہ بھی داشنی پیئر ریمبل صاحب ہے اہمی میرے شو جو میں نے بڑی خواہش کردے ہیں کہ میں نے آپ کے شو میں آنا ہے جو میں نے بھی بھولا لیا ہے تو اسے بھی بچوں کو باپی ہو جائیں گی آپ پہنے کے بارے گیٹ رنگ کرنا زندرہ کی بہلے گی؟ جو میں نے بہت کرنے کی بارے گیٹ رنگ کرنا بھی بہت کرنا ہمیں پہنے کے بارے گیٹ رنگ کرنا یہ بھی ہو جائے گا جو میں نے ساں دیڑے خواہش مہمان بیٹھے ہیں پڑے مشہور نہیں پتہ نہیں کیونے کیوں سادیا خاند یہاں تک سوی نہیں ہو رہا اگر کوئی نوخیز آدھاکارا آکے بیٹھ گئی ہے تو بیہیوئر ساکتا ہے انوخیز گل اینوخیز اختر بھی تیری نالی پھرتاؤں دا سی انو بھی جان نہیں ہے میں چاہتا ہے وہ میرا پاسٹ تھا لفظ سکھے ہوئے ہیں لفظوں کے معلوم کا نہیں معلوم ایک منٹ چاہتا ہے تو اڈمون ٹھور پہنے جو تو تسی گل کرتی ہے میرا جی مجھے ایک بات بتائیں بڑے عرصے کے بعد ایک فلم آپ نے کی باجی اس کے بعد ابھی تاک آپ کچھ نہیں کر رہی ہیں بیچ میں بھی کئی سال آپ نے کچھ نہیں کیا لیکن آپ خبروں میں ہمیشہ رہتی ہیں اس کی کوئی خاص وجہ بیو تو بھی ہیں کوئی ایسی حرکت کرنی ہے جس کی وجہ سے مطلب فیلڈ میں ان رہے ہیں میڈیا میں ان رہے ہیں کوئی ایسی بات کر دیتی ہے کسی کے گھر میں سو گئی کسی کے گھر سے اٹھ گئی ہے کسی کے گھر سے بیٹھ گئی ہے کسی کے گھر سے نکل گئی ہے میرے شو میں آئی ہے آنے کے بعد آپ کو پتا ہے اس نے کیا 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 کیا؟ میں نے فون کیا تین چار دن پہلے ان کے ساتھ بات ہوگی کمیٹ میٹ ہوگی کہ آپ میری شو میں آ رہی ہیں جس دن ہم نے گاڑی بیجی اس گھر میں گاڑی گئی ہے یہ اٹھی ہیں تیار ہوئی ہیں تیار ہوگے گاڑی جب لے کر سٹوڈیو میں پہنچی ہے تو اترتے ہی تھکا ڈال دیئے مجھے کہاں لے آئے ہو کون ہو تم کیا ہے پھر اسے ریکنان درے مار مار کے اس کا مو ایسے کر دی ہے جیسے وہ باندروں کے ساتھ میٹن کر کے ایسا حال کر دی ہے یہ ہم نے سنا تھا کچھ پلکل ایسا ہوا تھا ریمبو ایکچلی ہوا یہ کہ ان کی جو وہ اسسسٹنٹی نا وہ ہر بات کے بعد مجھے باجی 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 کہتے ہیں اچھا تو آپ نے فلم بھی تو باجی کی ہے نا باجی فلم اسی لئے زیادہ نہیں چلی کیونکہ سارا نے کہا باجی ہٹتے باجی ہٹتے ہیں میں تو کہتی ہوں میرا اتساب کرو میں کہتی ہوں تمام آرٹسٹوں کا تمام پورے کے پورے میڈیا کا اتساب ہونا چاہیے ایک روپے بھی ثابت ہو جائے میرا یہ سیکٹری چوک میں فاسی لے وہ سیکٹری کیوں پاس لے گا جی بار میری تانڈرس ہی چھتی آئی میری بات سنے آپ نے اب بھی میری بات میں سن رہی اس وقت بھی میری بات میں سنی میں کیا رہی تھی پانی تو مانگا دی جیے مجھے جی پانی مانگا دی جی پانی لائیے پانی کیا تو سیدہ مو تو ہڑا نال دے کیا جاتا ہوں تمہارے مارننگ شو میں جس طرح ریٹنگ آ رہی ہے مجھے پتہ ہے اگر تم شادیاں بند کر دو ایک لڑکا کہیں سے پگڑ لیا لڑکی کہیں سے پگڑ لیا شادی کرا دی یہ ریٹنگ کا نہیں پاکستان میں صرف دو لوگوں کی ریٹنگ آتی ہے ایک شیخ رشید کی ایک میرہ جی بس اور کسی کی نہیں آتی پاکستان میں فضول لوگ بھی دو ہی ہیں اے یہ میرا جی اور ایک یہ پائی ایسے ریٹنگ نہیں آجاتی کوئی راستے میں چلتے ہوئے ریٹنگ نہیں آجاتی محنت کرنی پڑتی ہے ٹائم دینا کیا محنت کرتی ہے ٹائم دینا پڑتا ہے آپ کے پاس ٹائم ہوگا نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے چیارٹی کے نام سے لوگوں سے پیسہ لیا میں نے لیا تھا کیا نہیں لیا تھا لاڈیا لگا رہا ہے کیا نہیں لڈیا لگا رہا ہے ہاں جی وہ پتا چلا ہمیں وہ میرا دانسر وہ میرا کیا تھا کوریگرافر تھا تو کیا ہوا بچے لے کے ایسے اپنے کارا ہے لوگ ڈاؤن جو کرونا وائرس پہ لیا میں نے کہا میرے کل کارنی رہن آستے آگا بچے پکے نے تو میڈم نے سب انہوں نے ہلپ کی تھی ہلپ کی میں نے میں نے تو جس کی ہلپ کی اس نے میرے پہ الزام لگایا کہ یہ میری بیلی ہے انہوں نے بچے نے پیمپر نہیں سنائے گے انہوں نے پھر آپ نے تکیہ دا چھایا کھول کے پیمپر بنا کر انہوں نے بچے میں نے بتاتے گا بچے نہ روٹی مانگ دے سن کھلاو نہ مانگ دے سن انہوں نے بچے مانگ لائے کار اپنے سیکٹری دا مہو بخائے و در کے چپ کر کے ہونے تو دا کچھ نہیں مانگ ڈو آپ نے سچ مجھ کسی سے پیسے نہیں لیے میں نے کسی سے کوئی پیسے نہیں لیے کوئی ثابت کرے کوئی ثابت کرے چیارٹی کے نام پہ نہیں لیے چیارٹی کے نام پہ نہیں لیے بیسے کوئی گفت وغیرہ دے دے وہ میرے پینز ہیں وہ مجھے ڈالرز میں گفت کرتے ہیں میں آرٹسٹ ہوں لوگ پیار کرتے ہیں آپ نے تو کسی کے نام پہ لیے اپنے لیے تو نہیں لیے ایسیم ایک اخلاق ہوتا ہے اخلاق کا دائرہ ہوتا ہے آپ نے مجھے اپنے شو میں بلایا مجھے چاہیے آپ کے شو کے تقدس کو برقرار رکھیں تو میں نے کوئauft کر کے اوپر چڑھ کے ڈانس ہے آپ نے یہ شو میں آگ کو تمیز کی ہے اس کو ساری دنیا دیکھ رہی ہیں ساری دنیا دیکھ رہی ہیں انہوں نے یہ چاہی ہ Wam بلا قول کرنا دیکھا ہے ساری لوگوں نے دیکھا ہے میڈیا کو بتاSur ап 관�صہ کیا ہوا ہے دیکھیں آپ پڑھی پڑھی لکھیں آپ پڑھی لکھیں آپ کو تو یہ زیب دیتا ہے دیکھیں رہمو صاحب میں بلکل میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتی ہوں میں اگلی کرتی ہوں کہ میں نے تھوڑی سی لاوٹ ہو گئی میں زیادہ ہو گئی ہوں انہوں نے جو حرکت میرے شو میں کی سب سے پہلے اترتے لڑائی کی وہ کیا حرکت تھی وہ جھگڑا کیا میرے سیکٹری کے بات وہ تو ہو گیا اس کے بعد اس کے بعد میک اپ روم میں بٹھایا اور سلائس دیئے چاہے کیا اور انہوں نے کیا کیا اس سلائس کو چاہے میں ڈبو کر اپنے موں پہ لگا رہی ہوں اس کا پف کر رہا تھا اس کا پف کیا اور آتے ہوئے میرے میک اپ روم سے ساری قیمتی چیزیں میک اپ کی تھی وہ اٹھا کر یہ ساتھ میک اپ کی قیمتی چیزیں مثلا لپسٹیک آئی لینرز بلش آن میڈم کو شرم کریں وہ اپنی لے کر آئی تھی آپ نے کبھر لے کر گئی تھی جب گاڑی سلطری دونوں ہاتھ خالی تھے جب سکلتر گیا تو اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے جب یہ گاڑی سلطری تو اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے جب میں کھر سے نکلا تو میرے دونوں پرس خالی تھے آپ جو دو پرس ہوتے ہیں ایک کے لئے آئے ایک بابی ہے یہ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے اور ان کی بات شریص نہ لے یہ تو اپنے ہیرو کو پہچاننے سے انکار کر رہتی ہے میرا جی کہ آپ مجھے کئی دفعہ ملی ہیں محفل میں تو ہم اکٹھے ہوئے ہیں سلام کیے تو آپ نے کہا کون ہو تم وہ وجہ ہے اس کی بہت مین وجہ ہے کیا اس بات کی یہ وجہ ہے ریمبو اگر تم شادی نہ کرتے تو آج ہماری شادی ہوگی میں نہیں چاہتی تھی کہ تم سائیبہ کے برے سائیبہ تمہارے لائک نہیں ہے اچھا کیوں جی مطلب وہ تمہارے سے سوٹ نہیں کرتی شریف عورتے اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو وہ شریف عورتہ ہماری بہر ہے ان جیسا کلالم ہو اچھا خسیلی ہونا نو پہنڈ کہہ کے ساتھے جو لوگی نے لاؤ اپنا مووو اکتے ہونا بھائی ہماری بہر ہے کیوں پہ ٹیمی شادی کی کیا جلدی تھی تمہیں رات دن ایک کر کے آنکھیں یوں تیلیا لگا کے تمہاری آنکھیں کھولی ہوتی تھی رات دن تم نے ریکارڈنگ کر کے بینگلو بنایا صرف شادی کرنے کے لیے خواتی پدرات چھوٹی جی بریک سے بات ابھی بریک میں لوں گا بریک کا ٹائم ہے میرے پاس نہیں میڈم کیا ہوا ہے بتائیے ٹگے اصل نہیں ہے یہ تصویر بنی ہے کیا کہہ رہی ہے یہ میرے کاؤں کی تصویر ہے یہ اپنی زمینے ہیں میں کہہ رہی تھی نا پینڈو آدمی ہے آج ہی تو پینڈو ہونا کوئی گناہ تھوڑا یہ کیا ہوگیا آپ ہمیں پکھر ہے کہ ہم پینڈو کیاٹم کر کے دانے بھی آپی تری پر نندے دانے میں نے بھونڈا دانے تو یہ مان جی وہاں ہوتی ہے دیکھیں یہ صحافی ہے اب یہ بات تمیزنی دیکھیں تمیزنی کہ آپ کہیں پیدا میں سپرسٹار ہے پاکستان سپرسٹار ہے مجھ سے چھوٹی ہے میں عمر میں اس وقت میرا 62 ہی ہے جی ہاں جی بات سٹھ سال کے بات سٹھ سال ہے تو پاکستان سٹھ سال کے بندے کو تمیز ہونی چاہیے میری بچیوں جیسی ہے اور میری بات کے غور بھی کرتی میرا نام نبین ہے تب تک اسے پیٹی ہو ہی نہیں کہ تمہارے فیلم ان کے انا آکے نکل ہوتے فیر بھی ہون جدی ہون دے یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ میرا جی نے کہا کہ جی اگر کوئی ثابت کر دے ایک روپیہ بھی تو میں سرے آم فانسی لے لوں گی ارے صاحب جانے دے جب فانسی کارٹر ہوگا وہ انہیں ستی نیوٹھنا کروں تو میں اس را کرنا نا فانسی دا ٹائم گیہ رہا ہوئی تو بات دا رکھنا گیہ رہا ہوئی تو بات دو درہ نہیں ہوتا دو درہ ہوتا ہوتا ہے دو درہ ہوتا ہوتا ہے چاہو بھی کہ مر بھی یہ سر بڑی کھوچل ہے بڑی چلاک ہے یہ ہوتی ہے عورتہ ٹوپی پا کے ٹیٹا سن میں جو بلیک کر دیا سی اپنے گھر میں نہیں ملے گی یا کسی ملک میں نکل جائیں گی یہ ملکوں باہر کھلی جائے گی وہ سیکلتے جانا پہ ہیں پیدل بارٹر پار کریں وہ میں ڈیسائیڈ کروں گی آمیر ڈیسائیڈ کرے گا کہ مجھے کہاں جاں آمیر کون آمیر آمیر ہے جڑا ٹاٹی پاکستان کرکٹ ٹیم دا باولر آمیر آمیر سے آپ کا کیا رشتہ ہے گی بچوں کی طرح ہے وہ ہمارے آپ کی بچوں کی طرح ہوں میں اس کے بچوں کی طرح ہوں اے 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 نا کریا کاری اس طرح چوٹیاں کسمہ کھا 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 کہ تیرا آ رنگ ہو گیا تھوڑی لانت ہے آپ صحافی ہیں میں صحافی ہوں میرے مینجر پہ آپ لانت نہیں بے سکتے میں لانت نہیں بے سکتے کیوں کہ تھی آڈی چھپ پندرہ ہی تھی آپ پندرہ ہی تھی دیسواری میں پاتی تکڑا نیرہ آگیا چاچا جی ہاؤس افول لے تو اڈی لانت بار ڈگی لانییں کی پیدا ہوں اپنی چھپی کر اپنی چیزی افاظت پر خود کرو بندہ جی تم تو چھپی کر جاؤ نا دوسروں کے خرچوں پر شاپنگ کرنے والی عورت چلو لوگ ایک ہی رکھا نا اسی کے خرچے پر کرتی ہوں نا پانچ شادیاں ہوئی ہیں تمہاری اور دیوے کہتی ہے مجھے سچا پیاد نہیں ہوئی چلیں شادیوں کو چھوڑیں ابھی آپ کی عمر ہی نہیں ہے شادی کی آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ کیا کر رہی ہیں آپ نے فلم اناؤنس کی وہ نہیں بنائی آپ نے ڈراما اناؤنس کیا وہ بیچ میں چھوڑ دیا آپ نے شو امریکہ لے کے جانا تھا وہ بیچ میں رہ گیا اور شادی تو ہاں اسپیٹل بھی بنانا تھا آپ نے ایچلی مجھے ابھی ہیدر آباد سے اوپر آئی ایک شو کی میں نے ان کا ایڈوانس لی ہے نا ہاں جی 25% ایڈوانس لی ہے فیاتر آباد چلی جو خیلی صدید سے زمجوں اب آپ نے اپڑی نا تردش رنس جو درد سٹ پھنکار پچھلے جو میں نے اس کے لئے کھٹی ٹا ہی خوشششششن یہ چھوڑ دیکھو شرپتو دس رپے گلاس ہو دس رپے گلاس ہو دس رپے گلاس ہو شرپتو گلاس ہو انہوں باب انہوں کہیے نیے بابا گنجیوں سانی کچھ پیش ہلا ہی بابا آہ انہوں نے سا رویہ کوڑوں دنہ میں دیکھو بات یہ ہے ریمبو جی میرے آج کل جو میرا انویسٹر ہے نیے مجھے بلوگ کیا اچھا جیسے ہی میری اسے بلوگ کیا نو اس میں جی جی بٹ سامنے جی سو جیسے ہی وہ میرا انویسٹر سے میری دوبارہ سے بات ہوگی سو میں اپنی ایک فیلم شروع کروں گی اس میں میں ہیروین ہوں گی اور میں کوشش کروں گی کہ ماجد کو ہیرو لے ماجد وہی ہے جس سے مجھے دو تین دفعہ وہ ایمرجنسی میں ایزی روڈ پر آگے ماجد کو ہیرو لے گی اچھا اچھا ہے پڑھا تانو خوبہ لبے آئے دوسرا دفعہ تانو پچھو شہر دس دن رہی ہے مکھڑتے نکاب پھاگے ماجد مجھ سے بہت پیار کرتا ہے میری بہت عزت کرتا ہے سو میں اناؤنس کر رہی ہوں کہ میری جو آنے والی مووی ہے اس کا جو ہیرو ہے وہ ماجد ہوگا ماجد ہی ماجد وہ آپ کب بنائیں گی کتنے سالوں میں بن جائے گی بس جیسے ہی قیامت آتی وہ بن جائے گی بی 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 گال کو لے جائیں یہ تیرے چیز دو میری کارڈ ہے پارترہ دیکھتا گال کو لے جائے گی وہی ہے نا آمر ہے نا ماجد ہے وہ تک گال کو لے جائے گی تسی تپنا کار پل جائے گی کار سبھی پرویوشن کے لوں مار گا دی کیوں وہ تک کار بڑھ کے گئے کسرین موٹی ہوگی میرا کار ہے ان کی باقے سن سن کے گھبرا جاتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے اب تک جتنا کام کیا میں نے کم کام کیا میں بہت لیٹ میری مووی آتی ہے لیکن جو بھی کام کیا کم از کم ریمبو سے میں ریمبو کے اس پلیٹ فارم سے قسم کھا رہی ہوں میں نے کسی کا ایک روپیہ بھی نہیں دی رہا اگر کوئی ثابت کر دے میڈم میری ہیں چار تن ہمارے میں کیا یہ بات صحیح ہے کہ جب میرا جی شو میں آتی ہے تو وہ شو بڑی ریٹنگ لیتا ہے ٹاپ کرتا ہے جس شو میں میں نہیں ہوتی نا وہ ٹھوس ہو جاتے ہیں یہ بات بڑی ان کی لکھ ان کی بڑی ہے میری لکھ بھی بڑی اور میرا لکھ بھی بڑی یہ باجی فلم لگی تھی نا ان کی اور خالی شو تھی بہت اچھی فلم تھی مطلب کہ ہاؤس بلکل پیک تھا پیچھے سانس کا سمجھ ہی نہیں آئی میں نے دخول دیکھتی ہے میں نے پیک شو دیکھتے آپ نے کون سا شو دیکھا یہ جیلسی ہے صرف جیلس ہے ان سے اور آپ نے شو میں بھی اس لئے ہم لاتی ہیں کہ میرے شو کی ریٹنگ پر جائے یہ کیا ایسی بات ہے ریٹنگ تو آتی ہے اللہ کی رحمت سے میرا شو رحمت صاحب ساری دیکھتے ہیں اس میں تو کوئی شاکر نہیں نہیں آپ بھی دیکھتے ہیں جس وقت میرا نہیں بھی ہوتی ہے میرا شو اسی ریٹنگ پر جاتا ہے اور ویسے بھی مجھے ایسی عورتوں کی ضرورت نہیں ہے جو گنڈیری والیوں کے ساتھ بھی اپنا سکینڈل بنا لیتے ہیں جنڈیری والیوں کے ساتھ بات میں لوگ ان کا سارا سکینڈل چوپ رہے ہوتے ہیں جنڈیری والی چرا آپ دی گنڈیری چوپ رہے ہیں گنڈے گنڈے نہیں ہوتے گنڈے کا جس کا رس بنا ہے یہ تو سکینڈل ہم نے نہیں سنا نہیں سنا آپ نے نہیں سنا بعض سکینڈل ایسے جو بلکل سامنے نہیں آئے اچھا بھی نہیں آئے یہ بلکل سمپل باری یہ گنڈیری والی جو ہے بتاو زیرا یہ ذرا ٹھنڈے سکینڈل ہوتے ہیں یہ گرمیوں میں ہوتے ہیں گرمیوں میں گنے اور گنے کا راست دیکھ کے میڈم نے موچ پانی آیا اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرا جی کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں سوپر ڈوپ کوئی نو 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 نفی ان کا فیوچری فلم اڈرسلی میں کچھ نہیں ہے فلم اڈرسلی کا کام ختم ہو گیا ان کے لیے ان کے لیے فلم اڈرسلی میں کوئی جگہ نہیں ہے آپ تو یہ چبلے چبلے مار کے اپنا خفت جو ہے وہ پاس کرتے ہیں اچھا آپ نے اٹس اوڈی باتے ہیں امار مار چپیڑاں ترہاں مو لار جاں گا مادم کا تھی فیچے اچھا ابھی شروع ہے کام درو اس دن سے جب میں امریکہ چلی گئی اینجلینا جولی فارغ ہو جائے گی فارغ ہو جائے گی یس اچھا وہ کہ فارغ ہو جائے گی میں ہٹ ہو جاؤں گی آپ میرا فلموں میں نہیں کسی شادی کی فلم میں آجے تو وہ وقت کری اور باتا ہے میں کہا کہ اسیتہ شادی تھی فلا بھی نہیں آساکتے کیوں اسی ہوتے وہیں بچے بھریک لے لڈی ضروری ہے بھے آج بھریک نہ ہو بھی تمہیں فتا کیا ہروں میں پاپولیشن کے میں بھریک ہوتا ہے بھریک ضروری ہوتا ہے تمہاری نرکتوں کی وجہ سے ابھی تک تمہارا کو بچہ نہیں ہوا کیونکہ ان ٹائم پہ بھریک لے لوں آپ بھریک ہوتے ہیں I like dedoους.I love dedoos. Okay. بہت اچھالکتے ہیں. Jaktout لیا تو نہیں تھا؟ کیے؟ کیے کھنا نہیں ہی؟ ایک دو اور ہی کھنا؟ ایک دو لو ہوں نے کھاتے ہوں نہیں. ہوں نے ہوں سے بہت دے تو پرید. ایک بات بتائیں۔ ہم نے اکھر کام کی ہے. پندرہ بیس سال تو ہو ہی گئے ہیں کام کیے ہوئے میں. پندرہ بیس سال پندرہ بیس سال سے تم نے کھی ہو گا تو میں نے دو سال کام کیا اٹھارہ سال تے چبلہ ہی ماری ہے ملہب دو سال اچھا آپ کو دو سال ہوئے ابھی اندرسٹری میں یوں نو جب میری تمہاری پہلی مووی آئی تھی ریمبو جی I was just 13 years old یوں نو میں صرف تیرہ سال کی تھی جب میں نے تمہاری ساتھ پہلی مووی کی تو تھوڑا میں کھانا پینا راجو بن گیا جنٹلمنٹ راجو بن گیا جنٹلمنٹ اس میں آپ تیرہ سال کی تھی تیرہ سال کی تھی ایکچولی میں کھاتی پیتی بہت زیادہ تھی تو تھوڑی یوں نو بلکی لکھتی اپنے پلے سے کھاتی تو زیادہ نہ پھیلتی ایک میٹے کے لئے کہ کیمرے بند کرلو میرا بہت دل چاہ رہا ہے سورت کا چاٹا پوچھنے کیمرے بند نہیں یہ سورت یہاں تک پہنچنے کے لئے آپ کو بہت محنت کی ضرورت ہے مہم اور یہاں تک پہنچنے کے لئے آپ کو اس کی لاش سے گزرنا پڑے لا 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 اس کی لاش کو کان اور کوئے ککتے بھائیں گے کان اور کوئے ککتے بھائیں گے اچھا آپ تیرہ سالی کی تھی میں مان لیتا ہوں اور اب میری بات سنیں کہ اب آپ شادی کریں آرام سے گھر میں بیٹھیں گھر کے کام کریں بس کر دیں ایک دفعہ تو زندگی میں عورت نے گھر کو ہی سنبھالنا ہوتا ہے گھر کو ہی چلانا ہوتا ہے کب تک کام کر سکتا ہے اگر آپ کی حافظہ کام کرے ریمبو پینتی سال تو ہی کار چلا رہا ہے باقی نمبر دے بھی لے اچھا عظیم ہے پیار جی 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 آپ گھر چلا رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے اور آپ کو پتہ ہے میرے جتنے بھی سکینڈلز آئے ہیں وہ گھر پہ کام کرتے ہوئے ہیں سو آپ مجھے یہ مت کہہ کہ گھر پہ کام کرو بڑی بریگ گل کر گیا پچھلے دنوں ایک ویڈیو آپ نے لگائی تھی کہ آپ دیسی مرغ بنا رہی ہیں اور کسی رشتہ دار کے لیے لگائی تھی آہا برائلر مگایا تھی لیکن کیا تھی کہ دیسی کہنا ہے برائلر مگایا تھی آپ مجھے دیسی مرغ بنا رہی ہیں اچھا وہ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک ہماری فلم سٹار ہے نمبر ون ما شاءاللہ انہوں نے اپنی ویڈیو لگائی تھی کہ بہت اچھے کوکنگ کرتی ہیں تو آپ اس چکر میں تو نہیں لگا بیٹی ہیں ریمہ مجھے کاپی کرتی ہے اچھا وہ کوکڑ مگا لندی اچھا وہ کوپی کرتی ہیں آپ نہیں کرتی ہیں بیلکل بیسے میں نے ان کی ویڈیو پہلے دیکھتی ہے یہ آپ کی نا ہے انہوں نے دعوت کی تھی بہت بڑی اپنے ایک ہمارے اس کے پاس تو دیسی ککڑ رہی نہیں باتاو بیلکل دیسی ککڑ رہی ہیں امیرکا جو دیسی ککڑ رہی ہیں دیسی ککڑ رہی ہیں اچھا دیسی ککڑ رہی ہیں اچھا وہ کوکڑی سے بھائی یہ طرح ہی ہے آنڈے کھٹے تو کڑکڑ کھٹے نبیر صاحب تو جب آئے تھے ایک منٹ آٹھ بٹے لگے نبیر کی سینے تو پہرہ کلنگی نبیر صاحب جب آئے تھے تو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے ایک ائر لائن جو تھی وہ کہہ رہتے جی کہ ہم لے کے آ رہے ہیں پاکستان میں اور بہت بڑا انہوں نے اسلام آباد کے اندر ایک پائپ سٹار ہوتیل میں انہوں نے بھلایا تھا بہت سارے آرٹسٹ ہم سب گئے تھے تو وہیں آپ پہلی ملاقات ہوئی تھی بتاؤ وہاں ہوئی تھی جی آہ بھائی بھائی ملاقات ہوئی ہر کھر لے لیلو کوئی سی ایک ایڈیئر بیٹھے سو پہنو این ندی ہوگی سی اچھا ہوگی کیوں گے کہنٹا پہنو پہنچ گیا سن ہاں وہاں نے چپیڑا کھانا کینے پیسے لیندی ہونا رہا ہے وہاں نبیت نے مجھے پرپوز کیا مجھے بولا کہ یوں ایسے گھٹنوں پہ بیٹھ کے اور رنگ پکڑ کے کہ میرا مجھ سے شادی کر لو میڈم انہوں نے آپ کو ایر بس کا موڈل بھی دکھایا تھا آہ مجھے ایر بس کا موڈل دکھایا تھا اور یہ بتایا تھا کہ یہ جہاز پیٹرول پہ نہیں سروں دے تیلتے چلے اچھی بات ہے جہاں پس پس کے چلتا ہوگئے تو پھر رماؤ کے چلتا ہوگئے اور ٹائر کے لئے بڑے تیردہ ہوگئے میرے کیپٹر نبیت کو یہی جواب دیا کہ نبیت ابھی میرے پس ٹائم نہیں ہے میں بہت بیزی سکیجول چل رہا ہے جی جی سو میں ابھی شادی کی عمر ہوگی تو میں کر لوں گی اس سے زیادہ میرے اور نبیت کے بیچ میں کچھ نہیں تھا لیکن آپ جیسے گھٹیا صحافیوں نے کافی سارے چیزیں مشہور کر دی دیکھیں دیکھیں پھر بھی آپ کی نکاح کی تصویریں آئیں آپ کی نکاح کی تصویریں آئیں مینے دیکھی میرے مینے نکاح کی تصویریں ایک دو لیکت وہ میرا کریکٹر تھا میرا کریکٹر فلم بن رہی تھی تو پھر وہ آگئی شان دے دل فوٹو سے جی تو انڈلائی تھی پلانے کیا فلم بار آکے کیمرے کے فوٹو لوں گے بیٹے آگے تو وہ بڑھنے دیسے مجھے اینو کارو مجھے اینو کپڑا ہے لکھر کے کالا لانتے لاغدہ بھی بھرن لگا مطلب اس طرح کا پاپ پاک کامرا مطلب تصریب میں ہی تیو ہی گالے کی تیو پتا ہوں میں آتی ہے ریمبو میں تمہارے پرائیٹ فارم سے میں یہی بات کرنا چاہتے ہوں کہ یہ جتنے الزام ہے مجھ پہ لیندین کے یہ سب جھوٹے ہیں میرے پاس جتنی میری پروپرٹی ہے جتنا میرا جو میرا دبائی بارا بلا وہ بھی ابھی تک میں اس کی قسطے دے رہی ہوں اور میں نے کوئی پنڈنگ نہیں کی میں نے کہا کسی کا کوئی پیسہ نکھایا اگر کوئی یہ بات ثابت کر دے یہ عورت فانسی لگا لگا لگی یہ عورت فانسی میں جو لگنگی آپ لگنے آپ نے فانسی یہ بھیلہ نہیں ہے یہ میرے لئے پرموٹرز لے کے آتا ہے کوئی پرموٹر میں ڈسکس کر رہا ہوں آپ کو اس بات ہی چڑھاتی ہے نہیں مجھے چڑھنے ہی آتی میرے مووی بنانی ہے میرے پر بجٹ نہیں ہے ایفون کیتا جی میرا پڑا تے اٹھے سوٹو کھلا یار کمال ہے ان کی مینت کا کمال میرے دسا نوہ دی کمائی ہے بارہ نوہ دی اس کو روکو جب تک ثابت ہی نہیں ہوئی آپ کیسے مجھ پر بلین کر سکتا جب تک ثابت ہی نہیں ہوا ابھی سادت ہے دیکھیں میرا مپائل دیکھیں میڈم دیکھیں اپنی بات اپنے کپ کے ساتھ رہے بس یہ میرے مطمائی کا ہے چلے آپ اگلی پریس کانفرنس کپ کر رہے ہیں دیکھیں جیسے ہی کپ کروں گی بولنا بس یہ کوئی نیا مطلب بکرہ آلے بکرہ جیسے ہی کوئی آئے گا کیا مطلب صدقہ بھی دیتی ہے صدقہ ہر ہفتے صدقہ دیتی ہے ٹھیک ہے بکرے کا چلیں چلیں جب تک الزام جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا تب تک تو ہم کچھ نہیں الزام ثابت ہو چکے ہیں وہ سب کیسے ہونے ہیں سب ساری دنیا کہہ رہی ہیں ایک ایک چیز وہ خود دکھا رہے ہیں یہ عورت ماننے کے لیے تیار نہیں ہو چکے ریمبو کسمیں کھا رہی ہیں ریمبو اس نے ایسے چھپ نہیں کرنا تم گانا لگوا او بے وفا تو ہی بتا کیسے بھلا دوں تیرا پیان تیری آنکھوں لوتا ہے مجھ کو جیتے کے میں تو گئی ہا ایدھر کوئی بیلے کیوں نہیں پیرا دیں نیران مجھے ایک بات بتائیں جب ایکشن کی آواز آتی ہے اب آپ ایکٹنگ پوری پرابر کرتی ہیں وہاں آپ نہیں بھولتی ڈانس آپ پورا کرتی ہیں وہاں آپ نہیں بھولتی گانا آپ پرابر لپسنگ کر رہی ہوتی ہیں عام زندگی میں کیوں آپ اس طرح کی آل فال باتیں کرتی ہیں کیمرہ فلم دا ہوئے پا ہمیں موبائل دا ہوگا جی ایکٹنگ پوری دا میں آج اپنی عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرا آن ہو جائے تو جسٹ ایکشن بول دیں جب ایکشن کی آواز آتی ہے میں آن ہو جاتی ہے خواتین از رات ملتے ہیں چھوٹی 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 بریگ کے بعد پھر جاتاکہ پھر جاتاکہ جب بریگ ہی نسان ہے اللہ معافیدہ میں تری کٹے بریگ تری کٹے آئیے آپ مجھے ایسے چھوٹے شاہر آجیں میرے پاس آئیں بڑی میرے پاس آئیں دیکھیں نا یہ ہوتا ہے ایسا لگوں کی بات آپ شو کے بہت شکریہ جی آپ سب آئے آپ کا شکریہ آپ کا شکریہ آپ کا بھی شو وائنڈ اپ کر رہا ہے رحمت صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے شو میں بلایا آپ کے سارے مہمانوں کا بہت شکریہ ان ٹیبل کا شکریہ اس ٹیبل کا شکریہ جس کرسی پہ میں بیٹھی تھے اس کا شکریہ کامرے والے کا شکریہ ٹیم کا شکریہ لائٹوں کا شکریہ اوپر جو چھت پڑی اس کا شکریہ لیٹکوں کا شکریہ مائی کا شکریہ وہ جو رہیر چاند رہی ان پھولوں کا شکریہ سارے مہمانوں کا خواتین ہو جات انشاءاللہ اگلے شو میں آپ سے دوبارہ ملکات ہوگی سب تک کے لئے اللہ آپ کے اصلاح پر رکھا آپ دیکھ رہے ہیں جان ریمبر یوٹیوب چینل دیکھتے رہیے آنا